عدم اتمنان کا اظہار کر دیا اور نئی منگی کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی آج ہیرو بن گیا ہے جسٹس دوست محمد کے ریمانک سامنے آئے ہیں کیوں نہ ڈی جی نیب لوجستان نئی منگی کو شریک ملسم بنایا جائے جسٹس فائز ایستا نے ایسا کہا عدالتی فیصلے کے باعث نئی منگی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جسٹس دوست محمد کی جانب سے کہا گیا بلوجستان میں کئی اہم مقدمات تاخیر کا شکار ہیں نیب حکام اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں نیب اہلکاروں کے خلاف مقدمات بنیں گے تو ہی بہتری آئے گی جسٹس فائز ایسا کے ریمانکس نیب کرپشن کا سہولتکار بن چکا ہے نیب نے کرپشن مقدمات کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹس فائز ایسا کے ریمانکس سامنے آئے بلوجستان میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا بھی چھوٹ جاتا ہے نیب نے تیس دن میں ٹائل مکمل کرنا ہوتا ہے جو تیس ماہ میں بھی نہیں ہوتا جسٹس فائز ایسا کے ریمانکس سامنے آئے قوم کے پیسے سے تنخواہ لے کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور قوم کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کا کہنا تھا سوہ اکتہ ملین چوری ہو گئے اور نیب سو رہا ہے نیب نے تیس دن میں آج تک کوئی ٹائل مکمل نہیں کیا اسپنجار کاکر پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور تبادلوں کا الزام بھی تھا اسپنجار کاکر کی زمانت پچاس پچاس لاکھ روپے کے مچالکوں کے ایوز منظور بھی کی گئی اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو آپ کو اس خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ساوک وزیر خویراخ بلوچستان اسپنجار کاکر کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی سپریم کورٹ نے ڈیچی نیب بلوچستان نیب منگی کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کر دیا نیب منگی کے خلاف انکواری ہو رہی تھی آج ہیرو بن گیا ہے جسٹس دوست محمد کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیوں نا ڈیچی نیب بلوچستان نیب منگی کو شریک ملسنگ بنایا جائے عدالتی فیصلے کے باعث نیب منگی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے بلوچستان میں کئی اہم مقدمات تاخیر کا شکار ہیں نیب حقام اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں نیب اہلکاروں کے خلاف مقدمات بنیں گے تو ہی بہتری آئے گی نیب کرپشن کا سہولتکار بن چکا ہے نیب نے کرپشن مقدمات کو مزاق بنا رکھا ہے عدالتی ریمارکس دامنے آئے بلوچستان میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا بھی چھوٹ جاتا ہے نیب نے تیس دن میں ٹرائل مکمل کرنا ہوتا ہے جو تیس ماہ میں بھی نہیں ہوتا قوم کے پیسے سے تنخواہ لے کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایسا بھی کہنا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا قوم کے سات سو اکتر میلین چوری ہو گئے اور نیب سو رہا ہے نیب نے تیس دن میں آج تک کوئی ٹرائل مکمل نہیں کیا اسون جار کاکڑ پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور تبادلوں کا الزام بھی تھا جبکہ اسون جار کاکڑ کی زمانت پچاس پچاس لاکھ روپے کے مچالکوں کے ایوز منظور کر لی گئی آپ کو خبر دے رہے ہیں ستابق وزیر خورا بلوچستان اسپندیار کاکڑ کی دخواست دمانت پر سمات ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے ڈی جی نیب بلوچستان نئے منگی کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کر دیا اسی پر بات کر لیتے ہیں سجاد حیدر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد کیا دالتی کاروائی رہی جبکل آج سپریم کورٹ میں دو روپنی بینٹ نے بلوچستان سے ڈیریکٹر فور عبدالولی کاکڑ کی زمانت قبردگری کی سمات کی اور آج عدالت نے ملزم کی زمانت قبردگری گریفتاری پر رہا کرنے کا حکم دے دیا اور عدالت کا کہنا تھا کہ زمانت قبردگری گریفتاری کے مقدمات جلد جلد حیصلہ کرنا چاہیے ملزمان کو یوں زمانتے دینے سے تحقیقات متاثر ہوتی ہیں ملزم کو جلد تحقیقات کے لیے پیش کو ترقی بھی نہیں ملتی کہا جاتا ہے کہ ترقشن نہ کرنے والا لکیر کا فقیر ہے ہائی کورٹ نے ڈیرھ سال تک کس طرح ملزم کو عبوری زمانت دیے رکھا امیر ملزمان کو جیلوں میں سہوریات نیستر ہوتی ہیں غریبوں کو کچھ نہیں ملتا عبدالولی کاکڑ نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر گندم کی گئے تانونی منسلی کی سپیشل پرسیٹیوٹر نیب اور چودری چودری فرید ہزاروں گندم کے پوریوں کو ایک جلے سے دوسرے جلے میں منسکل کیا تھا زمانت قبلت قریبتاری ہونے کی وجہ سے ملزم آج تک نیب نے پیش نہیں ہوا اہتا کہنا تھا کہ نیب پرسیٹیوٹر جبکہ ملزم عبدالولی کاکڑ پر گندم کی بیس ہزار پوریوں کے خورت برسا الزام دی تھا بہت شکریہ سجاد حیدر